اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک جھوٹ بولنے والے پر ایسا عذاب آیا جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھتے رہیں چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو سلطان مرادپور کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا عیسائیوں کی بڑی حکومتیں بھی اس کے نام سے کامتی تھی یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنانے کا شوق رہا ہے لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی رکھتا تھا ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا یہ مسجد اس کے خیال کا حسین مریقہ تھی اس دور میں ایک میومار کو بلا کر نقشہ دکھایا گیا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیئے وقت گزرتا گیا مسجد آہستہ آہستہ بنتی رہی اور لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئی آخر مسجد مکمل ہو گئی جو فیلحال ایک اچھی عبادتگاہ میمار بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی حضور مسجد تیار ہے اور عرض کی حضور مسجد تیار ہے ملاحظہ فرمائے یہ بادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا مسجد کو ہر طرف سے دیکھا اوپر سے نیچے سے شمالوں جنوب سے مگر اتفاق دیکھئے کہ اچھی عمارت اپنا تقاضے کے لیے بادشاہ کی پسند کی منتظیر ہے مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت قطعی پسند نہیں آئی وہ اپنے آپ کو سمحالنے کی کوشش کرنے لگا آخر جب سمحل نہ سکا تو حکم دیا میو مار کا ہاتھ کار دیا جائے یہ حکم ملنا تھا کہ جلال نے فورا ہاتھ کار دیا میامار کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی اسے اور تو کچھ نہیں سوجا وہ سیدھا کاجی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویدار کر دیا قاضی نے بادشاہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا جب بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں میامار بھی کھڑا تھا بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا بادشاہ کا بھی ہاتھ کار دیا جائے اس حال سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ وہ غلط فیصلے سے پرہیز کرے جانے کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میامار نے دیکھا تو اس کی چینکیں نکل گئی اور بولا میں نے انساب پا لیا میں بادشاہ کو اپنا خون ماف کرتا ہوں اور کسی دباب کے بغیر بادشاہ کو بخشتا ہوں اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے میامار کو بہت سازو سامان دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ قاضی اسلام حکام کے اعلان اس قدر دل ہے کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دیتے ہیں دوسرا واقعہ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے سانتھی کو مال بطور امانت دیا تھا جب میں نے وہ مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا قاضی نے مدعی علیہ سے امانت کے حوالے سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے مال لیا ہی نہیں یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں ورنہ میں قسم دینے کے لئے تیار ہوں قاضی نے مدعی سے پوچھا مدعی نے جواب دیا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کر دیا قاضی نے کہا تم ابھی وہاں جاؤ شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑھا ہو اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا وہ شخص سلا گیا قاضی نے مدعی علیہ سے کہا اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو وہ چپ چاپ وہاں پر بیٹھا رہا قاضی دیگر مقدمات اٹھانے میں مشروب ہو گیا قاضی کی سماعت کے دوران فٹی ہوئی نگاہوں سے کبھی کبھی مدعی علیہ کی طرف دیکھ لیتا تاکہ اس کے چہرے کے تاسو رات جانچ سکے وہ شخص بلکل آرام اور سکون سے بیٹھا تھا قاضی سماعت کے دوران یکدم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا آپ کا کیا خیال ہے وہ اس زگہ پر پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ ہے جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا اس نے بے خیالی میں جواب دیا نہیں وہ یہاں سے کافی دور ہے ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا قاضی نے گزبناک ہو کر کہا کمبکت کمینے تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس زگہ کا اعتراب بھی کرتا ہے جہاں تُو نے مال لیا تھا تو خائم جھوٹا اور بد نیت ہے وہ اچانک یہ جملہ سن کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور امانت واپس کر دی محترم عجیز دوستوں یہ جہانتوں کے بیگر قاضی کون تھے یہ خدا طرس امیرول مومنین عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی عیاس بن میاویہ تھے عیاس بن محاویہ کی ذہانت جربون نسبت تھی آپ کی ذہانت سن کر ہی امیرول مومنین آپ کو کسرا کا قاضی مقرر کیا لوگ علمی اور دینی امور مکے مشکلات کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے بعض معلومات کے لیے اور بائیز مبائیز میں مدے پر گالیب آنے کے لیے آپ سے علم نکھتے معلوم کرتے ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا اے عیاس کیا شراب حرام ہے فرمایا کہ ہاں اس نے کہا فل اور پانی کو آگ پر پکایا گیا ہے اصل میں یہ دونوں حلال ہے پھر آگ پر پکانے سے حرام کیسے ہو گئے حالانکہ حالانکہ ان میں کسی حرام شے کی امائش نہیں ایاز بین میاویہ نے کہا اگر مٹی کی ایک مٹھی تجھے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی کہا نہیں فرمایا اگر تھوڑی سی ایک مٹھی تجھے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی کہا کہ نہیں فرمایا اگر میں تھوڑی مٹھی اور پانی ملا کر ایک ڈیلا بناو اور دھوپ میں اسے خشک کر کے تجھے ماروں کیا تجھے تکلیف ہوگی اس نے کہا ضرور ہو سکتا ہے اس کے ذریعے تو مجھے قتل بھی کر دو فرمایا بس یہی مثال شراب کی ہے جب عزا کو ملا کر اسے آگ کی آنچ دی جاتی ہے تو اس میں نشا پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے محترم ناظرین یہ تھی مدینہ کی ریاست یہ تھا اسلام یہ تھی اسلامی عدالت اور یہ تھے اسلامی جج لیکن میرے محترم عجیز دوستوں آج کے دور کو دیکھئے آج کی ہماری عدالتوں کو دیکھئے گریب پستا جاتا ہے جبکہ امیر مجرم ہونے کے باوجود بائزت بری ہو جاتا ہے لاکھوں لوگوں کی قاتلوں کو بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس طاقت ہوتی ہے جبکہ گریب دن بدن اس قانون میں پستے جا رہے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں ہمارا نظام اسلامی ہے جبکہ حقیقت کو دیکھا جائے تو اسلامی نظام سے ہم کافی دور ہیں ہم صرف دعویٰ ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور راہے راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کسانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ